بلٹن کا آغاز کریں گے آگے بڑی ہماراک کو بتائیں فیصل آباد پولیس میں جائے تائیناتی کی علاوہ دوسری جگہ آرزی ڈیوٹی کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے سٹی پولیس آفیسر کے حکم پر اسٹیبلشمنٹ برانچ نے تحریدی احکامات جاری کر دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ برانچ کا کہنا تھا کہ دفاتر اور تھانوں میں تائینات اہلکاروں کو دوسری جگہ نہیں بھیجوایا جائے گا آرزی ریپرٹ پر ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو واپس بلویا جائے مستقبل میں احکامات کی خلاف ورزی پر محکمانہ کاروائی کی جائے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد میں پولیس میں جائے تائیناتی کے علاوہ دوسری جگہ آرزی ڈیوٹی کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے سٹیڈی پولیس آفیسر کے حکم پر اسٹیبلشمنٹ برانچ نے تحریدی احکامات جاری کر دیئے ہیں اسٹیبلشمنٹ برانچ کا کہنا تھا دفاتر اور تھانوں میں تائینات اہلکاروں کو دوسری جگہ نہیں بھیجوائے جائے گا آرزی ریپرٹ پر ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو واپس بلائے جائے گا مستقبل میں احکامات کی خلاف ورزی پر محکمانہ کاروائی کی جائے گی یہ خبر ہمارے تک پہنچا رہے ہیں فیصل آباد نے پولیس میں جائے تائیناتی کے علاوہ دوسری جگہ آرزی ڈیوٹی کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سیڈی پولیس آفیسر کے حکم پر اسٹیبلشمنٹ برانچ نے تحریدی احکامات چاری کر دیئے ہیں دفاتر اور تھانوں میں تائینات اہلکاروں کو دوسری جگہ نہیں بھیجوائے جائے گا ایسا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ کا کسی پولیس اہلکار کو دوسری جگہ ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں تیہ مقبول سے تیہ مقبول کیجئے گا دفاتر اور تھانوں میں تائینات اہلکاروں کو دوسری جگہ ہر زیادہ نہیں بھیجوائے جائے گا ایسا کہنا ہے کسی پولیس اہلکار کو دوسری جگہ دونڈی پر نہیں بھلوائے جائے گا ہر زیادہ پر دونڈی کرنے والی اہلکاروں کو چوبیس گھنٹوں کے اندر تیہ مقبول ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ڈالر اپ پیٹرول سستہ ہونے کے باوجود بجلی کی قیمتیں برقرار فیصل آباد کے سنتکار پریشان سنتکاروں نے حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز برڈ سے شیراز بتائیے گا کیا کہنا ہے سنتکاروں کا آئی پی پیز کے حوالے سے خاص طور بات کریں تو اسی چیز کو وہ جواز بناتے ہیں کہ پیٹرولیو مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ جس کی وجہ سے بجلی جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے اب گزشتہ ہم دو مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً پہلہ پینتالیس روپے کم ہوا اور پیٹرولیو مصنوات کی قیمتوں میں دو سیشنز میں کمی ہوئی ہے اس کے باوجود بجلی کیوں کم نہیں ہوئی گفتو کرنے کے لئے مہار صاحب مہدود میاں تارک صاحب جو کہ ایمبرویڈری مشین ایسول سیشن کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور سنتکاروں سے گفتو کرتے ہیں میاں صاحب کیا کہیں گے بجلی کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی اور کس حد تک بوجھ ہے بجلی کے بلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے کہ اگرہ جو ہے ہر پندرہ دن بعد آٹھ دن بعد جیسے پیٹرول کی پرائیسز بڑھتی ہیں تو وہ سفارشات لے کر چلا جاتا ہے کہ بجلی کی پرائیسز بھی بڑھنی چاہیے اور انہوں نے رکھا فیول پرائیس اڈجسمنٹ کے نام سے ہم سے ہر ماہ چار روپے پانچ روپے مہینے میں دو دو دفعہ تین تین دفعہ بجلی انکریز ہوتی جا رہی ہے اور اب ہمارا سنت کاروں کا سب سے بڑا ایکسپینس اگر وہ رام ٹیریل کے بعد ہے تو بجلی ہے تو اب حکومت سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اب جو جواز بنایا جاتا تھا ڈالر کا ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے پیٹرول میں ہیوی ڈکریز ہوا ہے پنتالیس روپے کا پہلے ہوا ہے آٹھ دس روپے کا بعد میں ہوا ہے ابھی پھر آواز ہے تو بجلی کی پرائسز بھی کم ہونی چاہیے جو کہ مین ہماری جو ہے منفیکچرنگ کاؤسٹ ہے بجلی کی زیادہ پیداواری لاغت جو بڑھتی ہے وہ بجلی کے بلوں کی ویسے بڑھتی ہے بلکل بجلی کے بلوں کی ویسے بڑھتی ہے کاؤسٹ آف اڈیکشن میں میجر رول ہے بجلی کا جیسے بجلی کا جو ریٹ ہے سولہ روپے سے پینتیس اور پینتیس سے پچاس پچپن اب تو ستر اور اسی روپے کا یونٹ ہے اور فیول پرائس اڈجسمنٹ اس میں الگ سے ہے تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح پرائسز کم ہو رہی ہیں مجودہ حکومت ہے ان کی کاوش اور کوششوں کی وجہ سے پرائسز جو ہے اس میں ڈیکریز آ رہا ہے تو خدارہ بجلی میں ڈیکریز ضرور آنا چاہیے کیونکہ اب تو ویسے سردیوں کا موسم آ گیا ہے تو بجلی کی کھپت بھی کم ہے تو جو پچھلی حکومتیں ہوتی تھے تو ان دنوں میں ریلیف دیتی تھی کہ آپ تین ہزار یونٹ سے اوپر استعمال کریں گے دس ہزار یونٹ سے اوپر استعمال کریں گے تو آپ کو آٹھ روپے کا یونٹ ملے گا تو بجلی میں ان کو فوری طور پر ریلیف دینا چاہیے جو آپ کا منفیکچرر جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے منفیکچرر ختم ہو چکا ہے اور سنتکاروں کی جانت سے غمت سے فوری طور پر اپیل کی جاری ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں فوری طور پر ریلیف دینا چاہیے اور اس حوالے سے مطالبہ شیراز بٹھ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے ملک سے بہت جہدادوں پر دو سو اٹھاون میلینڈ روپے کیاپٹل ویلیو ٹیکس شما کروا دیا ہے گزشتہ ایک ماہ میں سولہ میلینڈ روپے ٹیکس ادائی گیا ہوئی ہیں اس حوالے سے وزید تفصیلات جانتے ہیں امیر عظمت سے امیر عبیت کیجئے گا جی فیصلہ بات ویجن میں اوورسیز پاکستانیوں کے جانب سے ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس کی مد میں ایف بی آر کو دو سو چھپن ملینڈ روپے ٹیکس ادائی گی کر دی گئی ہے جبکہ روا مہینے کے دوران اس کیپٹل ویلیو ٹیکس سے سولہ ملینڈ روپے ٹیکس جو ہے وہ فیصلہ باریچنل ٹیکس دفتر کو موصول ہوا ہے فیڈل بورڈ آف ریوینو کی جانب سے وہ پاکستانی جن کی بیرونہ ملک جائرادے ہیں اور ان سے ان کو کرایا کی مد میں آمدن حاصل ہو رہی ہے اس پر بھی ٹیکس آئید کیا گیا ہے اور اس ٹیکس پر جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جن پاکستانیوں کے بڑی جائرادے ہیں ان پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس آئید کیا گیا تھا ایف بی آر حکام کی جانب سے تو فیڈل بورڈ آف ریوینو کی جانب سے رواہ مالی سال کے دوران مجموعی طور پر دو سو چھاسی ملیون روپے جو ہے وہ کیپٹل ویلیو ٹیکس کی مد میں فیصلہ باریوں سے ٹیکس وصول کیا گیا ہے اور رواہ مہینے کے دوران سولہ ملیون روپے کیپٹل ویلیو ٹیکس سے وصول کیا گیا ہے ایف بی آر حکام کا مطابق سی بی ٹی کی مد میں گزشتہ بالی سال کے مقابلے میں سو فیصد سے زائد ریکوبری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ہمیں رضبط ہمیں اپریٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ شہری ہو جائے خبردہ سیوریس کے آلودہ پانی سے سبزیوں کی کاشت آلودہ پانی سے تیار سبزیاں پیٹ کی بیماری و ہیپٹائیڈس کا موجب بننے لگیں پنجاب فورٹ آتھارٹی نے بھی آنکھیں مود لیں جنگ میں زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سسلہ نہ رکھ سکا سیوریس کے پانی سے بالک کو دیگر سبزیاں کاشت ہونے لگیں پرانہ چنیورٹ روڈ سرگودہ روڈ بائی پاس سمیت متعدد علاقوں میں کاشت چاری ہے تبی مہرین کہتے ہیں سیوریس کا زہریلہ پانی سبزیوں کو مزر سہد بنا دیتا ہے چنیورٹ کے شہری بھی ہو جائیں خبردار لاہور فیصل آباد اور جھنگ روڈ بائی پاس پر کئی اکر رکھ پے پر سیوریس کے پانی سے سبزیوں کی کاشت آلودہ پانی سے تیار سبزیاں پیٹ کی بیماریوں ہیپٹائیٹس کا معجب بننے لگیں صحت کے زامن محکموں کی مجربانہ خاموشی پر کئی سوالات اٹھنے لگیں توباٹ ایک سنگ کے شہریوں کو بھی گندے پانی سے تیار سبزیاں کھلائی جانے لگیں زہریلے پانی سے کاشت کردہ سبزیاں کھانے سے شہریوں بیماریوں میں مبتلا ہیپٹائیٹس پھیلنے لگا عوام تک محفوظ خوراک پہنچانے کی دعوے دار پنجاب فول اتھارٹی نے بھی آنکھیں مودھ لیں گندے پانی سے کاشت کردہ سبزیاں مارکر میں آنے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کر دیا سیوریس کا گندہ پانی زمینوں کی طبعی اور کیمیائی حیعت میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے محکمہ ذرات و دیگر اداروں کی ادم توجہ کے باعث گندے پانی سے تیار زہریلی سبزیاں استعمال کرنے والے افراد کی زندگیاں دا پر لگ گئی ہیں ڈالر سستہ ہونے کا فائدہ سارف تک نہ پہنچے قیمت میں کمی کے باوجود سارف کیلئے گاڑی مہنگی استعمال شدہ گاڑیوں کے ڈیلرز بھی میدان میں گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف قرار دے دی گئی ڈالر کے ریٹ کو جواز بنا کر گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کیا گیا مگر ڈالر سستہ ہونے کا فائدہ سارف تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا کارساز کمپنیوں کے جانت سے قیمت میں کمی پر استعمال شدہ گاڑیوں کے ڈیلرز حضرات نے اپنا موقف دے دیا ڈیلرز اسوسیشن فیصلبات کے تاجر نے گاڑیوں کی قیمت میں کمی کو اونٹ کے موں میں زیرہ قرار دیا کہتے ہیں گاڑیوں کی قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے مارکٹ کے اندر اگر ہم بات کریں یوز میں بھی اور اگر اپلائیٹ فارم میں بھی تو وہ کافی زیادہ پوزیٹیو ہمیں یہاں پر ملتا ہے اور ڈیفنیلی جب برینڈ نیو گاڑی ایک تھوڑی سے آپ کو ریٹ پر کم ملے گی اگر مارکٹ میں کوئی کسٹمر جاتا ہے کہ گاڑی اس کو پچاس لاکھ کی اگر وہ اورتالیس کی ملے گی تو سمپل سی بات ہے کہ جب وہ یوز میں آگا تو وہ تب بھی اس کو وہاں پہ گاڑی سوڑے ریٹوں پہ آگے کم ملے گی کار ڈیلر جانباز نے کہا کہ آٹو موبائل سیکٹر نے کزشتہ دو سال میں بہت برا وقت دیکھا کئی تاجر یہ کاروبار چھوڑ بھی چکے ہیں ایسے میں قیمتوں میں مزید کمی ناغذیر ہے تاکہ اس سیکٹر کو تھوڑا ریلیف ملے کارساز کمپنیوں کے جانب سے نئی گاڑیوں کی قیمت میں کمی کے بعد مارکٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بارڈ سٹی فارٹی ون فیصل آباد چینی کی مٹھاس کم قیمت پھر زور پکڑنے لگی ایکس میل ریٹ مستحقم مگر ریٹیل میں مہنگی چینی پانس روپے اضافے کے بعد ایک سا پچاس روپے کلو پر جا پہنچی مٹھی چینی کی مٹھاس کم فصل آباد میں چینی کی قیمت دوبارہ اوران برنے لگی ڈالر کی قدر میں کمی ایکس میل ریٹ مستحقم ہونے کے باوجود ریٹیل میں چینی کی قیمت پانچ روپے فی کلو بڑھا دی گئی سٹورٹس پر ایک سو پینٹالیس کی بجائے ایک سو پچاس روپے کلو میں بکنے لگی چینی کی قیمت میں خود ساختہ اضافے پر سارفین پریشان ہے چینی مہنگی ہوئی جا رہی ہے چینی چائے بھی کام زیارہ کریں گے مہنگائی کی چکی میں پسنے والے سارفین بے باس بولے وہ مشکل تھوڑا ریلیف ملا تھا کچھ دیر تو رہنے دیا جائے حکومت چینی کی قیمت پر کابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں مہنگائی بہت آجی چینی دا ریٹ بھی زیادہ زبزیاں دا ریٹ آر چیز دا ریٹ زیادہ غریب آدمی کی کرے گا کتھے جائے گا وہ گورنمنٹو خیال کرنا چاہیے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو کا اضافہ غیر منطقی اور سمجھ سے بالاتر ہے چینی کا ایکس میل ریٹ آج بھی ایک سو تیسس روپے کلو ہے جس کے مطابق پرچون اور ریٹیل میں قیمت ایک سو پینتالیس روپے کلو ہونی چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہراز بارٹ سیٹی پوٹی ون فیصلہ بارٹ سندو پرہ روڈ کی سٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب سٹریٹ لائٹس خراب ہونے سے راہ گیروں اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکین کہتے ہیں سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث کوئی بڑا حادثہ پیش آنے کا خدشہ ہے مطالقہ محکموں کو متعدد بار شکایت کی لیکن کوئی شنوائی نہ ہو سکی مزید جانتے ہیں احمد ساتھ سے احمد ہے بیٹ کی جگہ ساتھ راستے بند لائٹے سٹریٹ لائٹس بند ہونے سے یہاں کے جو راہ گیر ہیں علاقہ مکین ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے آگے جو ہیں وہ سردیاں بھی ہیں اور دندے بھی پڑھیں گی تو جو ہے وہ چوری ڈکیٹی اور جو ہیں بڑے حادثات بننے کا بھی سبب بان سکتی ہیں یہ جو سٹریٹ لائٹس ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ منتطفیت بار جو ہیں متعلقہ محکمے کو درخواست کی لیکن اس کے باوجود شروعہ نہ ہوئی کسی بڑے حادثات کا جو ہے وہ سبب بان سکتی ہیں سٹریٹ لائٹس رات کے پہر یہاں پر نہ ہونا اسی والے سے یہاں پر علاقہ مکین موجودوں سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی جن کتنی دیر سے سٹریٹ لائٹس بند اور کن مشکلات کا سامنے سٹریٹ لائٹس بند ہونے سے کافی دیر سے بند ہے یہ یہاں بہت پریشانی ہوتی ہے ہندیرہ ہو جاتا ہے رات کو ڈکیٹیاں وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں بہت پریشانی ہے یہاں پہ اب بتائیے گا انکل جی کنی دیر تو سٹریٹ لائٹس بندہ تھا کن کون کون سے مشکلات کا سامنے مشکل کی ڈیر سال ہو گیا سانو دیکھ دینا ڈیر سال ہو گیا سانو اوکھا ہو گیا ننگنے اوکھا ہو گیا ایک تا سیانے ہو گیا یعنی بڑا تیا آنا جانا پہندہ لیکن پہلی بھی ایک بیٹ تا میرے موٹسیکلی بیجو مارتی کی بندہ کرے کی اینو کی کرے کینو بوٹن دو بے لیکن جیڑے ہون سالے ایتھے ایم پی ایم این ای ہاں کتا ہوں دی باندہ نا بیٹ تا کام کریے کوئی لیکن بورد دیندہ نا فیدا کی جانا سانو دے ہی کچھ نہیں پی سانو دیکھن دو سیانے بندہ ننگے جاندے یا بہت اوکھا ہو گیا جا کتا مگر پہندہ جاں پھر ایک دو گڑی بیچو مار دندہ جیسے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لاکہ مکینوں کے ساسا رہا گھیروں کو بھی سوی لیڈ بند ہونے سے کافی مشکلات کا سامنے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منتظر احمد چاہتر میں آپ دیڈ کر رہے تھے آپ کا شکریہ تسلا بار ڈرینڈ ریکارڈ سینٹر کے جانب سے نان بائز موزاجات کی فیرس مرتب کر لی شیئر کرگی گئی ہے فیرس سے مرتب کرنے کے لیے ڈیوٹیاں تفویز کر دی گئی ہیں ہم مزید بات کرتے ہیں عبدالرحمن سے عبدالرحمن بتائیے گا بات کریں لینڈر کارڈ سینٹر کے حوالے سے تو اہم پیش وقت یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر جو باقی بچ جانے والے موزاجات ان کی کمپیٹرائزیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے یہاں پر لینڈر کارڈ کا عملہ ان فریستوں کو مرتب کرے گا کہ یہاں پر کون کون سے موزاجات کمپیٹرائزی ہوئے اور ابھی کون کون سے باقی رہتے ہیں جو باقی رہتے ہیں ان تمام کی کمپیٹرائزیشن کا عمل فیل فورد مکمل کیا جائے گا اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں لینڈر کارڈ سینٹر کا عملہ ان تمام کو کمپیٹرائزی کرے گا واضح رہے کہ دوزارہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا بعض ازاں روک دیا گیا اب دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے نئے موزاجات کو ایک ایک کارکے کمپیٹرائزی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے کہ ان موزاجات کے اب باری ہے اس کے بعد اس کے کمپیٹرائزیشن کا عمل مکمل کیا جاتا ہے پھر جب وہ مکمل ہو جاتے تو اس کے بعد نئے موزاجات کی باری آ جاتی ہے ان کی منظوری کے بعد پھر وہی سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا جاتا ہے تو اب تمام طرف ریسٹ ہوا ہے وہ لینڈر کارڈ سینٹر عملے نے مانگیا ڈی جی کو بجوائی جائے گی اور ان کی منظوری کے بعد عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ شیمن اپٹما حافظ محمد اسرقادری کی اول ایج ہوم سینٹر افت آمد اول ایج ہوم میں مقیم بزروں کے ساتھ وقت گزارا کپڑے تقسیم کی ہے حافظ محمد اسرقادری کہتے ہیں بدبخت ہیں وہ لوگ جو والدائر کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں مزید تفصیلات جاتے ہیں مریم رضا سے مریم اپیٹ کیجئے گا بلکہ ایسا بہت سوشل والفیر کے ادارے اول ایج ہوم میں آج یہاں پر کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں یہاں پر بزرگ والدائن ان کے ساتھ وقت بھی گزارا گیا ان کے ساتھ کپڑے بھی تقسیم کیے گیا تاکہ ان کے ساتھ ان کے دل جوئی کی جا سکے یہاں پر خصوصی شرکت اپٹ اپما کے چیئرمن شیخ ازگر سے کی گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وسیلہ سیدنا محمد آج ان کے پاس آنے کے بعد دل کو ایک راحت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے ان کے گفت کے آئے ایک بہانہ ہوتا ہے جیسے ان کو دیا جاتا ہے ان کی آنکھوں کی چمک دمک دیکھ کر ہمیں اپنے ہی سارے والدین کوئی ہی روپی نظر آتا ہے ہمیں سب کو چاہیے کہ والدین کا احترام کریں والد جو ہے وہ باب الجنت ہے جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں قتل جنت ہے یہ اور دیکھنا چاہیے کہ جس کے والدین اگر دنیا میں ہیں تو اس کی قدر کریں جو نہیں ہیں تو وہ ان کو آ کر اپنا والد سمجھ کر ان کو والدہ سمجھ کر اس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے اور دل کو راحت پیش آتی ہے اور جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے ہی انسان اپنے باب کی خدمت کرتا ہے وہ اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اپنے باب کو یاد کر کر ان کی طرف دیکھنا چاہیے ان کی جو اپنے گھروں سے بے گار ہیں اور یہ جو ہماری آنٹی ہیں جو اپنے گھروں سے بے گار ہیں ان کو والدہ سمجھ کر ہمیں بھی سب جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو آ کر ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے یہاں کے انچارج میڈم رابیہ ہمارے ساں موجودہ میڈم بتائے گا کہ آج آپ نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وقت گزارا کیا کہیں گے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب شیخ صاحب کا حافظ صاحب کا کہ وہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے لئے گفٹس کا احتمام کیا اور میں ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے ٹائم نکالا تو میسیج ہمارا یہی ہے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ہمارے لئے اور تمام یہاں اس وقت موجود بہت زیادہ ہی قابل احترام ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ادارے میں جو بھی ان کو بہتر سے بہتر سہولیت مہیا کر سکے وہ کرتے ہیں بہتر سے بہتر سہولیت جو ہے وہ براہ مریم رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہی تھی آپ کا شکریہ نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی سے ڈسٹرک بار اسوسییشن فیصل آباد کے وقت کی ملاقات وقت میں صدر ڈسٹرک بار شاہد منید منچ سیکیٹری بار رانہ بابر خان ایڈوکیٹ میمبر پنجاب بار کاؤنسل چنگیز احمد خان کاکر شریف تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی سے ڈسٹرک بار اسوسییشن فیصل آباد کے وقت کی ملاقات وقت میں صدر ڈسٹرک بار شاہد منید منچ سیکیٹری بار رانہ بابر خان ایڈوکیٹ میمبر بار پنجاب بار کاؤنسل چنگیز احمد خان کاکر شریف تھے اہم ترین خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نگران وزیراعلا سے ڈسٹرک بار اسوسییشن فیصل آباد کے وقت کی ملاقات وقت میں صدر ڈسٹرک بار شاہد منید منچ سیکیٹری بار رانہ بابر خان شریف ہوئے ایڈوکیٹ میمبر پنجاب بار کاؤنسل چنگیز احمد خان کاکر بھی موجود تھے سابق صدر بار چوزی فواد احمد چیمہ سینئر میمبر بار شاہد نحمود بیک بھی شامل تھے وقت میں وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کو وکلہ کو ترپیش پسائل بارے آگاہ کیا اس حوالے سے مزید تفسیلات جانتے ہیں ارسلان درانی سے بتائیے گا ارسلان جگرکم نگران مزیراعلا پنجاب موسن نکوی سے دسٹرک بار اسوسییشن فیصل آباد کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے وقت میں صدر دسٹرک بار اسوسییشن شاہد منیر منج سیکیٹری بار رانہ ایم اے بابر خان ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کانسل چنگیز عمل خان کاکر شریک تھے سابس وزر بار چودری پواد احمد چیما سینئر ممبر بارشاہد محمود بیگ بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے وقت کی جانت سے وزیراعلا پنجاب کو فیصل آباد کے مقلہ کے مسائل جو ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا بار کے وقت کی جانت سے وزیراعلا پنجاب سے چار نکاتی ایڈنڈا جو ہے وہ بھی شیئر کیا گیا ہے جس میں ہائی کورٹ کا بینٹ کے قیام اس کے علاوہ لائرز ہاؤزنگ سوسائیٹی کے لیے مزید جگہ کے علاقمنٹ بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو چوہ سے نوجوان مقلہ کے لیے نیو چیمبرز کے علاقمنٹ کے بارے میں بات چیز ہی ہے لائبریری بار کی توسی میں بھی جو ہے وہ چار نکاتی بلنے میں شامل ہے نگران وزیلہ پنجاب سجن موسیم مکلی کی جانت سے تمام مطالبات کی منظوری کے لیے متعلقہ حکام کو پندہ روز میں ورکنگ نوٹیس کی پیاری کے لیے ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں جبکہ وزیلہ پنجاب کی جلد مطالبات پر عمل درامت کرانے کی بھی یقین دہانی کرائے گئی ہے بار کی وقت کی جانت سے مسائل کی حل کے لیے یقین دہانی کروانے پر وزیلہ پنجاب کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے تو جس ایک بار اسسیئیشن کے پس اگران وزیلہ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے اسلام درانی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کہہ رہے تھے آپ کا شکریہ خون سفید ہو گیا باب جیسا بھائی دشمن بن گیا ستیلے بھائیوں کا مبہینہ ناروہ سلوک چینیوٹ میں بیوہ بہنے ڈی پیو آفیس کے بہا سراپا احتجاج مقامی پولیس اور سیاسی پشت پناہی کا الزام ڈی پیو سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا چینیوٹ میں تھانہ چناب نگر کے علاقے ملسپرا کی بیوہ بہنے ستیلے بھائیوں کی مبینہ ناروہ سلوک کے خلاف ڈی پیو آفیس کے بہا سراپا احتجاج بن گئی ان کا کہنا تھا کہ ستیلے بھائی باثر ہے زمین کاسٹ نہیں کرنے دیتے بیوہ بہنوں نے مزید کہا کہ ستیلے بھائی اپنا حصہ لینے کے باوجود ہماری زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں پولیس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف رپورٹ بنا دی کہ پولیس ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم کمزور ہیں یہ بیوہ عورتیں ہیں کچھ نہیں اگار سکتی ان کو تحفظ و فرام کرنا حکومت وقت کی زیمہ داری ہے مزاہری نے ڈی پیو عبداللہ احمد سے نوٹس دینے اور مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمروین محمد اور انگزیب کے ساتھ بابر منی سری فاری فن چنیول ٹوبا ٹیکسنگ کا کھیخہ بنگلہ بائی پاس روڈ عرصہ دراز سے خستہ حال حادثات معمول شہریوں کو مشکلات کا سامنا سڑک کی مرمبت نہ کرانے پر انتظامیہ پر پھٹ پڑے ٹوبا ٹیکسنگ کا کھیخہ بنگلہ بائی پاس روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حادثات معمول بن گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں سے ہیوی ٹریفیک گزرتی ہے لوگ کم وقت اور آسان سفر کے لیے اس سڑک کا رخ کرتے ہیں مگر اب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے انتظامیہ کے افتادان نے بھی اس معاملے سے موں مور رکھا ہے یہ جو کھیخہ بائی پاس روڈ ہے یہ بہت بڑے بڑے کھٹوں سے بڑا ہوا ہے جو سفر چند منٹوں کا ہے وہ گھنٹوں کا بنا ہوا ہے بندہ پندرہ بیس سے زیادہ کلومیٹر کے ساب سے یہاں پر نہیں چل سکتا کیونکہ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس طرح ہماری جو ہے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ روڈ گاؤں کو لنک کرتا ہے گاؤں سے ہم شارٹ کٹ توبہ شہر جانے کے لیے اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ٹوٹ فوڈ کے شکار کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں یہاں کی جو انتظامیہ ہے ڈی سی ای سی وغیرہ ادھر غور نہیں کرتے کہ اس روڈ کو جو لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہے اس کو کم کریں شہریوں نے مشکلات کے خاتمے اور حادثات میں کمی کے لیے انتظامیہ سے خڑکی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرویر راشد انوار کے ہمراہ احمد عدیم سٹی فورٹی ون توبہ ایک سنگھ جگہ جگہ بے توقیر ہوتی انسانیت لہو لہو فلسطین فلسطینیوں سے اظہار شک چہتی عالمی برادری کی بے حصی کی مضمت فیصل آباد میں صدائے مسجد اقصہ سیمینار ڈیویزنل صدر آصف رزا قادری نے صدارت کی فیصل آباد میں فلسطینیوں سے اظہار جگہتی اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف صدائے مسجد اقصہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام پاکستان سنی تحریک نے ملک پر میں کیا حافظ محمد یاسر قادری المدنی اور مولانا علی حسنین رزوی کی خصوصی شکر ڈیویزنل صدر محمد آصف رزا قادری نے صدارت کی انہوں نے کہا کہ اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کا دوہرہ میار قابل مضمت ہے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارہیت بند کروائیں یوم میں مسجد اقصہ صدائے اقصہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور آج کا یہ کنونشن پروگرام اسی حوالہ کی اکڑی ہے آج کے پروگرام سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو بھائی قرار دیا گیا ہے آج جو عالمی اسلام کے حکمران ہیں وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں امریکہ اقوام متحدہ اور دیگر ان کے جو ہواری ممالک ہیں ان کی سرپرستی میں اسرائیلی حکومت فلسطینیوں پر مظالم ڈار رہی ہے عالمی اسلام کے حکمرانوں کو چاہیے کہ آج فلسطینیوں کے لئے آواز بلاند کریں فلسطینیوں کے حقوق پر خصبانہ قبضہ انسانیت کی توہین ہے آصف رضا قادری کہتے ہیں مسلمان حکمران متحد ہو کر فلسطینیوں کا ساتھ دیں فلسطین اور مسجد اقصہ کی حفاظت یقینی بنائیں فلسطینیوں پر سہونی جارہیت کو لگام دی جائے جو عالمی جو کفر ہے ان کا دہرہ میار ہے کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارے حکمران جو ہیں اگر ان پر کوئی ظلم ہو تو جلدی سے مضمت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کا خون اتنا سستہ ہو چکا ہے کہ ہماری ناچاکیوں کی وجہ سے آج ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے بڑھتے رہیں گے منای ری یونین کا احتمام فیکلٹی آف اینیمل سے فارغ التحصیل طلبہ کی شرکت ساتھ ازا سنتکار وائس چانسلز پروفیسرز بھی شریک ہوئے فیصلہ باز ذریعی نورسٹی میں منای ری یونین کا احتمام کیا گیا جس میں فیکلٹی آف اینیمل ہزبینڈری سے فارغ التحصیل افراد نے شرکت کی ذریعی نورسٹی سے تعلق رکھنے والے استادزا سنتکار وائس چانسلز پروفیسر بھی شریک ہوئے دین شو بائی اینیمل ہزبینڈری پروفیسر ڈاکٹر کمر بلال سرلنگا سے سنیل گاما گے نے بھی بطور مہمانے خصوصی شرکت کی ایک چلی اس کا جو مین تھیم تھا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے اور جو سٹوڈنٹ ہمارے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ اپنی میموریز کو ریکی پیچولیٹ کریں اور ان کے لیے ایک اپنے علمہ میٹر کے لیے ایک پیار پیدا ہو لب فار علمہ میٹر دیٹ اس انیسٹی آف ایگری کل جر فیصلہ باد اور اسپیچلی دی فکلٹی آف اینیمل ہزبینڈری پنجاب میں کوئی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں اس فکلٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس فکلٹی کے گریجویٹ ہیں میں خود اب وائس چانسلر ہوں لیکن میں بھی اسی فکلٹی کا گریجویٹ ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سیونٹیز لیٹ سیونٹیز سے یہ فکلٹی جو ہے وہ ہزاروں سائنسدان بھی پیدا کر چکی ہے اور گریجویٹس بھی جو اس وقت انڈسٹری کو سرب کر رہے ہیں وائس چانسلر چوہلستان یونیورسٹری ڈاکٹر سجاد ڈاکٹر بخت ڈاکٹر احسان ڈاکٹر لائک بھی شریک ہوئے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ارشد حنیف ڈاکٹر زاہد بابر ڈاکٹر عباس اور سی ای او رشید داکت لیمیٹڈ بھی شریک ہوئے بہت زبردہ سیفہ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیف فرس سے جب سے ڈگری سٹارٹ ہوئی ہے انہوں سب لوگوں کو کٹھا کرنا اور ویرنس دے فیصل آباد میں کنٹری ہیڈ سیلز لائل پور گیلریہ شمیم خان کے صحبزات عمر شمیم کی دعوت ولی مرک کی تقریب تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں